موسیقی دوستو سوشل میڈیا کی فادیت بڑی تفصیلا ہم نے ڈسکس کر لی خاص طور پر فیس بک اور فیس بک کو پیج کا یوز کرتے ہوئے کیسے بروے کار لانا ہے اور اپنا فری لانس پروفائل پروموٹ کرنا ہے نہ صرف ہم نے فیس بک ڈسکس کیا بلکہ ہم نے لنکٹین کی بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ لنکٹین کی پورٹنس کیا ہے کونیکشنز کیسے بنانے ہیں اور آپ اپنے کام کے بارے میں کیا بات کریں ایک سوال بڑا اہم ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ جناب اگر سوشل میڈیا سے پروموشن کرنی ہے اور اگر ہیش ٹیکس کا یوز کرتے ہوئے جواب نہیں آتا تو پھر کیا کریں دیکھیں اس پہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا کے آیا ہوں کہ گلاس آدھے پانی کا بھراوہ بھی ہے اور آدھے خالی بھی ہے یہ ایک تھیوری ہے جس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق جہاں سے آپ دیکھ رہے ہو وہاں سے آدھا خالی جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آدھا پانی سے بھرا ہوا کیونکہ میں کانٹینیوز ایفورٹ پہ بلیف کرتا ہوں کہ آپ ایک چیز پہ ٹائم لگائیں گے اوور اپیریڈ آف ٹائم امپیکٹ بجتا ہی بجتا ہے دیکھئے کوئی بھی بیچ اوور نائٹ پودا نہیں بن جاتا اٹھ ہیس ٹو گو تھو اپراسس آپ بیچ بوتے ہو زمین کے اندر زمین کو کور کرتے ہو وہ انڈر لیت سوائل زمین کے اندر ہی اندر ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے اس کی پہلے شاخیں نکلتی ہیں اس کے بعد وہ گروہ کرتا ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے وہ زمین کو کھاڑ کے تنے کی صورت میں ایکسپریننشلی اپورٹس جو ہے گروہ کرتا ہے اور پھر پروسس یہاں پہ ختم نہیں ہوتا وہ ڈیویلپ ہوتا ہے انٹو ایک سمال ٹری دن گریجولی انٹو ایک میڈیوم سائز ٹری اور دن بیگ سائز ٹری بہت پروسس بیگنز ویڈ وہ بیج جو زمین کے اندر بونا ہے سیم گوز فر سوشل میڈیا ارے اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر حشام سرور آج آپ کے سامنے کھڑا ہو ہے اور اس نے بول دیا کہ سوشل میڈیا یوز کیجئے ٹو پروموٹ یور فریلانس پروفائل اور انس نے ایک سیکنڈ میں پیج بنایا اور اگلے ہی سیکنڈ ایمپلائر کا جواب آ گیا ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کو ایک ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں اس بزنس فلسفی کو کہ جب تک آپ ٹپنگ پوائنٹ پہ نہیں آتے تب تک آپ سیکسیس دیکھ نہیں ہوتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکسیس کا پروسیس انیشیئیٹ نہیں ہوا ہوتا سیکسیس انڈر نیتھ سوائل اس بیچ کی طرح ہے جو گروہ ہو رہی ہے ڈیویلپ ہو رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ ایک سرفیس سے اوپر والے پارٹ پہ سروائف کر رہے ہیں جب بیچ کی طرح زمین سے باہر تنے کی صورت میں وہ ٹری نکلے گی اور آپ کو سیکسیس انہا فیزیکل فارم نظر آئے گی تب ہی آپ اس سیکسیس کو فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کو پہلا آڈر آئے گا یا کانٹیکٹ انکوئری ہوئے گی آن یور سوشل ویڈیا تب آپ کو پتہ لگے گا جناب کہ ہاں جو پروسس ٹی ڈی ایس پروسس جسے آپ گزرے ہو مہینے ہو سکتے ہیں ہفتے ہو سکتے ہیں پیریڈ آف ٹائم ہو سکتا ہے جو بھی ہے ایکس نمبر آف ٹائم یہاں پہ ہم سٹیٹ کر دیتے ہیں پر دیکھئے ٹائم تو لگے گئی لگے گا کوئی بھی سکسیس کوئی بھی کامیابی اوور نائٹ نہیں ہوتی تو یہاں پہ ٹھوری جو میں نے پیش کی آدھا گلاس پانی کا خالی آدھا بھرا ہوا وہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اگر آپ جلدی ہوئیں تو ایک آسان طریقہ ہے یقیناً ہے لیکن آسانی کے پیچھے مشکلات بھی ہیں وہ مشکلات کیا ہیں آپ کو پیڈ پروموشن کرنے پڑے گی سوشل میڈیا پہ یعنی کہ اگر آپ فیس بک کا پیج بنا کے اپنی ویڈیو پوسٹ کو میں نے امفیسائز کس میں کیا ویڈیو پوسٹ کو نہ میں نے پکچر کی بات کی نہ میں نے ٹیکشل پوسٹ کی بات کی نہ میں نے اوورال پیج کے پروموشن کی بات کی میں صرف بات کر رہا ہوں پروموٹنگ دا ویڈیو آن یور فیس بک پیج اس سے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس ایک سو پینتیس فیصد ریٹرن آن انویسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے ریٹرن آن انویسمنٹ کیا ہوتی ہے آر او آئی یہ ایک سٹیٹسٹیکل ٹارم ہے جو کہ مارکٹنگ کو ڈپکٹ کرتی ہے انیلائز کرتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیج پروموٹ ہو آپ کی سروسز لوگوں تک پہنچیں ایز ای فریلینسر تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا this is something i have done myself آپ اپنی ویڈیو پہ پیسے لگا لیجئے using facebook ایڈورٹیزمنٹ ٹول بڑا ایزی ٹو یوز ہے آپ کو کسی ایک کورس میں i guess ڈیجیٹل مارکٹنگ میں تو یقیناً سکھایا جائے گا تھوڑے سے پیسے پانچ سو ڈالر پانچ سو روپیہ sorry which is five ڈالر تقریباً ریٹ کے حساب سے اگر آپ پانچ ڈالر لگا کے اپنی target audience پاکستان کی سٹ کر دیں تو این ممکن ہے کہ آپ کا پیج لوگوں تک پہنچ جائے گا because of the video facebook wants to promote the video جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چار پوست کے بعد پروفائل پر ایک ویڈیو نظر آتی ہے on your facebook app تو یہ ضروری ہے کہ آپ اگر پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات کی importance کو سمجھیں کہ facebook ویڈیو کانٹنٹ کو promote کرنا چاہتا ہے پیسے صرف ویڈیو پہ لگائیں نہ پیچ پہ لگائیں نہ کسی اور چیز پہ لگائیں جب آپ target audience set کر دیں گے آپ پہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ باہر کی traffic لانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی traffic لانا چاہتے ہیں پاکستان کی traffic پانچ ڈالر میں آپ کو تھوڑی سستی ملے گی قدرے اگر آپ باہر سے traffic لانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے آپ کو اور خرچ کرنے پڑیں گے بٹ یہ ممکن ہے کہ ویڈیو کے through آپ کو کوئی contact inquiry ہو جائے دوسرا طریقہ which is the free promotion use of hashtags create your brand بڑا ڈیٹیل سا میں نے آپ کو بتایا کہ فادیت facebook کے page کی اور اس کی outreach اور اس کا exponential جو ہے outreach اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے لیکن time لگتا ہے کچھ بھی over night نہیں ہوتا